بسم اللہ الرحمن الرحیم آج 6 اکٹوبر ہے اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے جی ہول وچر کا ہول وچر کیا ہے ہول وچر دبائی قطر سعودیہ میں جب آپ باہر جاب کرتے ہیں تو وہاں اس کو ہول وچر کہا جاتا ہے اور اگر آپ پاکستان میں جاب کرتے ہیں تو پھر اس کو ایس بی ایم بولتے ہیں سٹینڈ بائی مین سٹینڈ بائی مین اس بی ایم بولتے ہیں ہول وچر کون بندہ ہوتا ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ایکچلی ہول وچر جو ہے پہلے کوئی کنسپٹ ہی نہیں تھا لیکن دو ہزار آٹھ میں ایڈناک ابودھابی نیشنل آئیلنڈ گیس سیکٹر میں ایک مشہب ہوا ایک بہت بڑا ایکسینڈ ہوا اس ایکسینڈ میں کیا تھا کہ جناب ایک کنفائنڈ سپیس کے اندر کچھ لوگ گئے کام کرنے کے لیے لیکن گیس ٹیسٹنگ نہیں ہوئی گیس مونیٹرنگ نہیں ہوئی ہول وچر نہیں تھا وہاں پہ ایکسیجن چیک نہیں دی گئی گیس چیک نہیں دی گئی پرمنٹ نہیں لیا گیا اور کنفائنڈ سپیس میں اندر گیا کام کرنے اور ایک بندہ بے ہوش ہوا اس کو بچانے کے لیے دوسرا گیا وہ بھی بے ہوش اس کو بچانے کے لیے تیسرا گیا وہ بھی بے ہوش اس ان سب کو دیکھ کے چوتھا بندے نے چھلانگ لگائی ان کے پاس پہنچا وہ بھی بے ہو چار بندے ایٹ ٹائم مر گئے یہ وہ کام ہوا جس طرح کسی کو کرنٹ لگ جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں بجلی بند کر دینی ہے سپلائی بند کرنی ہے یا اس کو ہاتھ پکڑ لینا ہے کہ لو بھائی آپ جو ہے نا ہاتھ پکڑ کرنٹ لیا اس بندے کا اور پتہ چلے کہ بھائی ابھی جو ہے نا وہ ہے کرنٹ سے ہم اس کی جان چھڑوا رہے ہیں تو الٹا ہمیں بھی کیا ہوگا کرنٹ لگ سکتا ہے کرنٹ ہمیں بھی لگ جائے گا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ہول واجر کا کنچپٹ اس کے بعد آیا جب لوگوں کے ڈیٹھ ہوئی پھر ہول واجر ایک ایسا بندہ آپ پرسنان ہو ویل ویٹ آوٹسائیڈ دا کنفائنڈ سپیس اور میک شور دا سیفٹی آف انٹرینٹ انسائیڈ پیپل کنفائنڈ ایک ایسا شخص جو کنفائنڈ سپیس کے باہر بیٹھ کر انتظار کرتا ہے اور جو لوگ اندر ہیں انسائیڈ پیپل ہیں انٹرینٹ ہیں ان کی سیفٹی کو یقینی بناتا ہے میک شور دا سیفٹی آف انٹر ان کی سیفٹی کو یقینی بناتا ہے کنفائنڈ سپیس اب میل چیز بھی ہول واجر یہی ہے کہ کنفائنڈ سپیس کے باہر بیٹھے گا جو لوگ اندر جائیں گے ان کا ٹین نام لکھے گا ان آؤٹ کرے گا اور اس کی کچھ ذمہ داریاں وہ اپنی ذمہ داریاں بھائے گا تو یہ بیٹھ کے کام کرنے والی چیز ہے ہر کنفائنڈ سپیس بھی اب ہول واجر کا کنسیپٹ ہے اور ہول واجر لازمی ہوتا ہے اچھے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وٹس کنفائنڈ سپیس یہ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ایک ہول واجر بھی ہو سکتا ہے اور ایک گیس ٹیسٹ کرنے والا آپریٹر بھی ہو سکتا ہے یہ اس کے ہاتھ میں گیس مونیٹر اور ٹیوب اندر پھینکی ہوئی اور گیس ٹیسٹ کر رہے ہیں آپ دیکھیں یہ ڈینجر کنفائنڈ سپیس انٹری بائی پرمیٹ آن لی اگر کنفائنڈ سپیس کے اندر آپ کو داخل ہونا ہے تو اندر داخل ہونے کے لیے آپ کو کنفائنڈ سپیس انٹری بائی پرمیٹ چاہیے اندر جا کے آپ کو کام کچھ کرنا ہے کلیننگ کرنے ہے انسپیکشن کرنے ہے آپ کو ویلڈنگ کرنے ہیں اندر جا کے جو کام کرنا ہے اس کا پرمیٹ الگ ہوگا آپ کو انٹری کا پرمیٹ الگ لینا ہوگا کنفائنڈ سپیس میں اب کنفائنڈ سپیس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں وٹس کنفائنڈ سپیس ہے کیا کچھ اس میں کرائیٹیریہ ہے کنفائنڈ سپیس کا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں جس کو فالو کرنا ہے کنفائنڈ سپیس اندر داخل ہونے اور باہر نکلنے کے محدود رستے بہت ایک نہیں ایک کی بات نہیں ہو رہی دستے روز دو سے تین ہو سکتے ہیں چار ہو سکتے ہیں چھے ہو سکتے ہیں آپ کے چھے مینوے ہو سکتے ہیں لیکن یہ جو آپ کا ڈھکن والی یہ جو جگہ ہے اس کو مینوے بولتے ہیں یہ جہاں پہ سیڑھی لگی ہوئی ہے آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ سیڑھی سے بندہ اندر گیا ہے اور یہی سے اوپر آئے گا لیٹر سے تو یہ اس کا مینوے ہے اور ایک ادھر بھی مینوے دیکھ سکتے ہیں آپ ایک سے زیادہ بھی مینوے ہوتے ہیں جتنا کنفائنڈ سپیس بڑھا ہوگا جتنا کولم بڑھا ہوگا اتنے مینوے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن محدود اگر وہ ایک فٹ کا ہے تو بارہ انچ ہوگا ڈیڑھ فٹ کا ہے تو اٹھارہ انچ ریڈیس میں اگر دو فٹ ہے تو چوبیس انچ ہوگئے ہمارے اندر داخل ہونے اور باہر نکلنے کے محدود رست رہنے کے لیے ڈیزائن نے کیا گیا اس کے اندر آپ جا کے رہ نہیں سکتے بھائی ایک بند جو ہے نا ٹینک ہے ٹینک کا صرف ایک یا دو مینوے ہیں محدود رستے ہیں اندر جائیں گے اکسیجن کی کمی ہوگی اندر جائیں گے روشنی کی کمی ہوگی تو وہاں آپ رہ نہیں سکتے ناٹ ڈیزائن فار ہیومن اکوپنسی وہاں آپ انسانی حرکات و سکنات نہیں کر سکتے ہیومن اکوپنسی نہیں ہو سکتی وہاں آپ خاپی نہیں سکتے وہاں آپ لیٹ نہیں سکتے وہاں آپ گفشپ نہیں کر سکتے وہاں آپ نے اپنے کام سے جانا ہے اور باہر آنا ہے جس طرح کبھی اگر آئیل ٹینک کر دیکھیں ہوں یا پٹرول پمپ پہ سٹوری ٹینک ہوتے ہیں جن کے اندر پٹرول ہے اب وہ پٹرول نکال لیا جائے اور آپ کو کہیں تھوڑی دیر کے لیے اندر جاؤ تو آپ تو نہیں جا سکتے جائیں گے تو اس کے پروی جو ہے اس کے ہیزرڈ کو کنٹرول کر کے پھر جائیں گے اچھا جی اب یہ کنفائنٹ سپیس ہے وہ اس کی بہت ساری اگ店 ہے کنفائنٹ سپیس میں پٹ آتے ہیں کنفائنٹ بیس میں سیور آتے ہیں کنفائنٹ سپیس میں جو ہے نا سٹوری ٹینک آتے ہیں کالا میں ویسل ہے تو ہیزرڈ آف کنفائنٹ سپیس کیا ہے جو نہ آپ اس کے اندر جو ہیزرڈ ہوتے ہیں left lack of oxygen oxygen کی کمی یہاں جو باہر room میں oxygen ہے وہ اس سے کم ہوگی gases ہو سکتی ہیں اندر fumes ہو سکتے ہیں ویپرز ہو سکتے ہیں ڈسٹ مٹی ہو سکتی ہے noise اندر کوئی بھی کام کریں گا شور ڈیبل ہو جاتا ہے وہاں پر noise بہت زیادہ ہو سکتا ہے illumination hazard illumination روشنی کی کمی ہوگی یہ روشنی کا خطرہ ایک ہے hazard ہے temperature ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ temperature ہو assess restrictions ہیں کہ آنے جانے کے رستے جو ہے وہ محدود ہیں electrical hazard ہو سکتے ہیں اندر جو ہے آپ کو mechanical hazard ہو سکتے ہیں کوئی یا slipping surface and tripping hazard ہو سکتے ہیں dangerous surfaces corner edges وغیرہ کہیں پہ corner edges ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں پہ اس میں آتی ہیں confined space کے hazard میں پھر اسی طرح اس کی precaution بھی آپ کو کرنی ہے تو آپ کو oxygen کے کمی ہے تو وہاں پہ oxygen پروائیڈ کرنی پڑے گی ventilation پروائیڈ کرنی پڑے گی روشنی کے کمی ہے تو وہاں 24 volt light use کرنی پڑے گی 24 volt light کیسے ہوتی ہے جی آپ کی main line آ رہی ہوتی ہے گیارہ کے بھی گیارہ ہزار وولٹ وہاں سے ایک transformer لگا ہوتا ہے وہ اس کو change کر دیتا ہے جب آپ کے گھر میں سپلائی آتی ہے تو آپ کے گھر میں سپلائی آتی ہے دو سو بیس دو سو چیلیس والٹ پھر دو سو چالیس دو سو بیس والٹ والے جو ہے ساکٹ میں ہم پلگ لگاتے ہیں اور آگے ہمارا ایک چھوٹا سا جو ہے وہ سٹیپ ڈران ٹرانس فارمر ہوتا ہے یہ ایک ٹشیو کا ڈبے کی طرح اگر آپ دیکھ رہے ہوں ٹشیو کا ڈبا نظر آئے تو ایک ٹشیو کا ڈبے کی طرح ایک چھوٹا سا transformer ہوگا جو سٹیپ ڈران ٹرانس فارمر ہوگا سٹیپ ڈران ٹرانس فارمر پہ آپ جو ہے نا اس کو کرتے ہیں اس سے جو پلگ نکلے گا وہ پھر لائٹ جو ہے بارہ والٹ یا چوبیس والٹ کی ہوگی جس سے کرنٹ نہیں لگتا کیونکہ کنفائنٹ سپیس میں آپ کو ہینڈ لیمپ ہاتھ سے پکڑ کے ادھر ادھر جانا ہے تو اگر دو سو بیس دو سو چالیس والٹ کی لائٹ ہوگی تو اس سے کرنٹ لگنے کے خطرے ہوتے ہیں تو چوبیس والٹ یا بارہ والٹ کی لائٹ سے کرنٹ نہیں لگتا ہوں اسلام علیکم بزرہ والیکم السلام تو یہ اصل میں نا میرا تھوڑا نیٹ کا مسئلہ ہو گیا تھا تو تین چار منٹ یا نہیں گئے میرا نیٹ کا مسئلہ ہو گیا تھا بیٹا یہ میں نے ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو آپ جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں اس میں یوٹیوب پہ لگا کے آپ کو لنک شیئر کر دوں گا آپ ویڈیو دیکھ دیجئے گا پھر کہنے لیے لیسن پھر دوبارہ سنا جواب ختم کرلیں پھر سمجھا دیجئے گا اگر آپ اوکی اوکی میں ریپیٹ کرتا جاؤں ہوں سائنگ کے ساتھ اور گھر اچھا جی اس کے بعد ہے ریسپونسیبیلیٹی آف ہول وچر ہول وچر کی ذمہ داریاں کیا ہیں بھائی ہول وچر کی کچھ ذمہ داریاں ہیں ہول وچر کو ذمہ داریاں ہول وچر کون بنتا ہے یہ ایس بی ایم بھی ہو سکتا ہے یہ ہول وچر بھی ایس بی ایم سٹینڈ بائی مین ایس بی ایم پاکستان میں ہوتا ہے اور ہول وچر باہر اس کا نام ہے کام سیم ہے دونوں کا اس نے جناب مینٹین لاک شیٹ کرنی ہے لاک شیٹ کیسے مینٹین کرنی ہے ایک لاک شیٹ جو ہے نا ایک شیٹ کمپنی کے طرف سے اس کو مل جائے گی جس میں جو بھی بندہ اندر جائے گا اس کا نام لکھے گا اس کا ایم پلائی آئی ڈی لکھے گا اور ٹائم ان کر لے گا ابھی اگر جی بارہ باز کے جو ہے بیس میں ٹھو گئے ہیں تو ٹائم لکھے گا بارہ بیس پہ یہ بندہ انٹر ہوا ہے جب وہ باہر نکلے گا تو اس بندے نے اس کا ٹائم آؤٹ کر لینا ہے کہ اتنے بجے جتنے لوگ اندر جائیں گے اتنے لوگوں کا نام پھر مینٹین ٹیلی بورڈ ٹائم لکھے گا تیلی بورڈ میں کیا ہوتا ہے کہ ٹائم لکھے گا ہر بندے جتنے بھی دو تین چار بندے اندر جائیں گے انکہ کارڈ لے گا اور کارڈ کو باہر ٹائم لکھے گا تیلی بورڈ کے اندر تین لگے ہوں گے کارڈ ہینٹ کرنے کے جگہ ہوگی انکہ کارڈ لے گا اور وہاں پر ہینٹ کر لے گا اگر تین کارڈ لگے ہوئے ہیں تو تین لوگوں کا شیٹ پہ نام بھی ہوگا اس کا مطلب جو بھی باہر سے اگر دور سے دیکھتے ہو اس کو پتہ لگ جائے گا تین لوگ کنفائنٹ سپیس کے اندر ہیں کنٹینیوز کیس مونیٹرنگ ہے کنٹینیوز کمیونکیشن ہے اس کے اندر ایک چیز کا جو ہے مسنگ ہے کنٹینیوز کمیونکیشن میں ایڈ کر دیتا ہوں کنٹینیوز کمیونکیشن کنٹینیوز کمیونکیشن بڑا ایپورٹنٹ ہے آپ کنٹینیوز کمیونکیشن میں کیا کرتے ہیں کہ آپ کنٹینیوز کمیونکیشن میں بڑا جو ہے نا اگلے بندے سے بات کرتے رہتے ہیں مجھ سلسل رابطے میں رہیں گے آپ ہاں بھئی آپ ٹھیک ہو پھر آپ اس سے تھوڑی دیر بعد پوچھتے ہو آپ ایک منٹ بات پوچھنا چاہو آپ دو منٹ بات پوچھنا چاہو آپ دس منٹ بات پوچھنا چاہو آپ جتنی دیر بعد پوچھنا چاہو آپ اس سے پوچھ سکتے ہو کہ ہاں بھئی آپ ٹھیک ہو آپ ٹھیک ہو کوئی مسئلہ مثال ہوگا تو آپ سے شیئر کرے گا اگر وہ اسے کنفائنٹ سپیس کے اندر جا کے کوئی اچھا فیل نہیں ہوتا تو وہ فوری طور پر باہر آئے گا معلوم آپ اپنا مائک بند کیجئے گا بٹا کنٹینیوز کمیونکیشن ہے اس کے بعد کنٹینیوز گیس مونیٹرنگ ہے پھر پرمیٹ چیک کرنا ہے جی ایسے چیک کرنا ہے ریسٹیو پلان چیک کرنا ہے وینٹیلیشن چیک کرنی ہے پی پیس چیک کرنے آئیسولیشن چیک کرنی ہے اور فالو ایمرجنسی پروسیجر کرنا ہے یہ ایک جارہ رسپونسیبیلٹیز آپ کو فنگر ٹیسپیرٹی ہونا چاہیے مینٹین لاغشین مینٹین ٹیلی بورڈ کنٹینیوز کمیونکیشن کنٹینیوز گیس مونیٹرنگ پرمیٹ چیک کرنا ہے جی ایسے چیک کرنا ہے ریسٹیو پلان چیک کرنا ہے وینٹیلیشن چیک کرنی ہے پی پیس چیک کرنے آئیسولیشن چیک کرنے ہے ایمرجنسی پروسیجر کو فالو کرنا ہے اب یہ گیارہ اگر آپ کو سمجھ آ جاتی ہیں تو پھر ان کو میں ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں ایک ایک الگ الگ جو ہے نا وہ ڈیفائن کر دیتا ہوں میں تاکہ آپ لوگوں کو بریفلی سمجھ بھی آئے بیٹا یہ ہے جی لاغشیٹ آپ لاغشیٹ مینٹین لاغشیٹ نیم آف ایس بی ایم یہاں آپ اپنا نام لکھ لیں گے مشکل ہے آپ بڑے سانی سے اپنا نام لکھ سکتے ہیں یہاں آپ اپنے سائن کریں گے اجھر آپ ڈیٹ مینٹین کریں گے آج کی ڈیٹ ہے جی چھے اکٹوبر دوہ در بائیس اجھر آپ اپنا ٹائم مینٹین کریں گے کتنے وجہ آپ آئے ہیں پر میں نمبر مینٹین کریں گے کون سے پر میٹ پہ آپ جو ہے وہ انٹری کروا رہے ہیں اس پر میٹ کا نمبر مینٹین کر دیں گے آپ جو ہے یہاں پہ وہ مینٹین کر دیتے ہیں لوکیشن مینٹین کر دیں گے بیٹا کہ کنفائنٹ سپیس کی فلاہ لوکیشن ہے وہ فرسٹ فلور ہوگا گھرونڈ فلور ہوگا تھرڈ فلور ہوگا جو بھی لوکیشن ہوگی وہ مینٹین ہو جائے گی پھر یہاں پہ ایک چیز پیدا سوال کرتا ہے آپ سے انٹرویوار انٹرویوار سوال اکثر کرتا ہے کہ جی اگر آپ کو واشروم جانا پڑتا ہے چار لوگ آپ کے اندر ہیں تو آپ واشروم چلے جائیں گے آپ کہتے ہیں نہیں سر میں واشروم تب تک نہیں جا سکتا ہے جب تک میرے پاس دوسرا بندہ بیک اپ پہ نہیں آ جاتا ہے بیک اپ اس بی ایم کو بھولاؤں گا وہ بیک اپ اس بی ایم کے سائن کرے گا اور یہاں پہ اپنا نام لکھے گا سائن کرے گا دیٹ اور ٹائم لکھے گا تو میں تب پھر چلا جاؤں گا بیک اپ اس بی ایم کو ساری ذمہ دے گا یا میں اپنے لوگوں کو باہر بلاؤں گا میرے لوگ باہر آئیں گے میرے لوگ کنفائنٹ سپیس سے باہر آ جائیں گے چار ورکر ہوں گے تو چار کا چار باہر آئیں گے میں کنفائنٹ سپیس کے اوپر ڈینجر ٹائگ لگاؤں گا اس کے بعد میں واشروم چلا جاؤں گا واپس آگے پھر ان کی انٹری کروں گا آپ کو ایسے الاؤ نہیں ہے کہ انٹینڈنٹ بندے چھوڑ کے آپ چلے جو آپ کو کبھی بھی الاؤ نہیں کرتی اور نہ ہی آپ کو الاؤ ہے کہ اندر اگر کوئی بندہ بے ہوش ہو گیا یہ اکثر سوال انٹرویو اور پوچھتا ہے کہ جی اندر آپ کا سگا بھائی بے ہوش ہو گیا تو آپ کیا کرنا ہے آپ اندر چلے جائیں گے تو آپ کہتے ہیں نہیں سر میرا بھائی بھی بے ہوش ہوگا تو میں سب سے پہلے ریسٹیو ٹیم کو انفارم کروں گا ایمرجنسی ٹیم کو جو آ کے اسے ریسٹیو کریں گی میں خود سے نہیں کر سکتا یہ ٹھیک ہوگے بیٹا تو یہ لاک شیٹ ہے اب آپ نے یہاں پہ جو بندہ جا رہا ہے اس کا نام لکھ لینا ہے اس کی ایمپلائی آئی ڈی ہار کمپنی نے آپ کو ایمپلائی آئی ڈی کارڈ ایک دیا ہوگا اس کے ایمپلائی آئی ڈی لکھا ہوتا ہے ٹائم ان کر لینا ہے ٹائم آؤٹ کر لینا ہے اور سائن کر دینا ہے جب وہ بندہ جائے گا تو ٹائم ان کرنے جیسے وہ بندہ باہر نکلے گا اس کا ٹائم آؤٹ کرنا ہے اور سائن کر دینا ہے تو جناب یہ ہے ہمارا مینٹین لوگ شیٹ تو یہاں پہ لوگ شیٹ مینٹین کرنا مشکل ہے آپ کے لیے ہر پڑھا لکھا بندہ اس کو بڑے ایزیلی کر سکتا ہے مینٹین لوگ شیٹ دوسری چیز کیا ہے آپ لوگ شیٹ مینٹین ہوگئی دوسری چیز ہے جی مینٹین ٹیلی بورڈ ہنگ ہنگ دائی ایمپلائی آئی ڈی آن ٹیلی بورڈ آپ کو ایمپلائی آئی ڈی ٹیلی بورڈ پہ ہنگ کر دینے ہیں جو بھی بندہ آدھر جائے گا کنپائنٹ سپیس پہ اس کا کارڈ آپ لیں گے اور اس کو ٹیلی بورڈ پہ ہنگ کر دیں پھر کنٹینیوس کمیونکیشن ہے جی کنٹینیوس کمیونکیشن کے جی ویز ہیں وربل کمیونکیشن ہے فیس ٹو فیس کمیونکیشن آپ کے بندہ سامنے ہوتا ہے آپ اس سے پوچھتے ہیں ہاں بھی ٹھیک ہے آپ وہ کہتا ہے جی جی ٹھیک ہوں تھوڑے دیر بعد پھر پوچھتے ہیں یار کوئی مسئلہ مسائل وہ کہتا ہے نہیں نہیں بھائی اوکی ہے ٹھیک وہ بندہ اوپر ہو سکتا ہے چلا گیا ہو وہ نیچے ہو گیا چلا گیا ہو آپ کی آواز نہیں سن رہا تو آپ اس سے سی ٹی ماتے ہیں ویسل کمیونکیشن کیا ویسل ویسل کمیونکیشن کیا ہے آپ نے سی ٹی مارنے کمپنی نے آپ کو سی ٹی پروائیڈ کرنے ہیں ویسل پروائیڈ کرنے ہیں اور واقعی ٹاکی یہ پولیس والوں کے پاس وائرلس سیٹ ہوتے ہیں کمپنی میں بھی واقعی ٹاکی وائرلس سیٹ اور ریڈیو ہوتے ہیں جس سے آپ کمپنی کے بہت سارے لوگ ایک دوسرے سے کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں کہ ایک بندہ آواز لگاتے تو بہت سارے سن رہے ہوتے ہیں تو ریڈیو ہوتا ہے واقعی ڈاکی جو ہے وہ ہے جی آپ نے یوز کرنے ہے اس کے بعد ہے جی لائف لائن کیا لائف لائن لائف لائن ہے گرسی ہے جو انٹرینٹ جائتا ہے اس کے پیچھے باندھی جاتی ہے اس کا کالر کے ساتھ بڑھ گئے اس نے جو سیفٹی ہارنس پہنا ہوتا ہے اس کے اندر ہک کر دیا جاتا ہے لائف لائن کو رسی کو اور پیچھے وہی رسی باہر بھی باندھی ہوتی ہے ان کیس اف امرجنسی وہ بندہ آواز نہیں سن رہا تو پھر اس کو رسی کو کھینچنا ہے تو وہ پھر سامنے آ کے پوچھے کہاں بھی کیا ہوا پھر ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ امرجنسی ہوئی آپ فوری طور پہ باہر آئیں ٹھیک ہے جی تین رسپونسیبریٹیز ہو گئی ہول وچر کی مین چیز مینٹین لوگ شیٹ ہے کمیونکیشن کرنی ہے ٹیلی بورڈ مینٹین کرنے ہے اور گیس مونیٹرنگ کرنی ہے آپ گیس مونیٹرنگ سکرین پہ گیس مونیٹر دیکھ رہے ہیں گیس مونیٹرنگ گیس مونیٹرنگ سے پہلے ہوتی ہے گیس ٹیسٹنگ گیس مونیٹرنگ سے پہلے جب بھی پی ٹی ڈی وو پرمیٹ ٹو ورک پی ٹی ڈی وو جو پرمیٹ ریسیور ہوتا ہے ہے وہ جا کے پرمیٹ لیتا ہے اسیو کروانے جاتا ہے پلانٹ اپریٹر کے پاس ایکوپمنٹ آنر کے پاس پرمیٹ اسیو کروانے جائے گا تو وہ بندہ اس کے ساتھ کنفائنٹ سپیس تک چل کے آئے چلو بھائی کنفائنٹ سپیس پہ چل کے سائن کریں گے جب وہاں پہ آتے ہیں تو سب سے پہلے گیس ٹیسٹ ہوتا ہے گیس ٹیسٹ جب ہوتا ہے تو ریڈنگ لکھی جاتی ہے یہ دیکھیں ایسٹو ایسٹ کی ریڈنگ ہیل کی ریڈنگ زیرو آکسیجن ڈو انٹی پوائنٹ نائین جو ایکچوال اس ٹائم آکسیجن ہوگا وہی آکسیجن کے لیمٹ بھی وہاں پہ آکسیجن کی ریشو بھی لکھی جائے گی جو ایکچوال اسی ٹائم آکسیجن ہوگا تو وہ آکسیجن بھی لکھ دیا جائے گا اب ایچ ٹو ایسٹ لکھ دینا ہے اس نے سیو لکھ دیا ایلل لکھ دیا آکسیجن لکھ دیا اور ادھر گیس پہ بھی وہ زیرو کر کے آگے اپنے سائن کرے گا ٹائم لکھے گا ڈیڑھ لکھے گا اور اس کے بیک سائیڈ پہ اس گیس مونیٹر کے بیک سائیڈ پہ اس کا نمبر لکھا ہوگا مینشن ہوگا نمبر وہ اپنے گیس مونیٹر کا نمبر بھی لکھے گا کہ فلاں گیس مونیٹر جو ہے جس سے میں نے گیس مونیٹر کی ہے اور یہ جو آئی بریڈ ایم سکس گیس مونیٹر ہے نا یہ گیس مونیٹر ہے بلیک والا اس کے اندر یہ جو یہاں پہ پروب لگانے کی جگہ ہے یہاں پہ ٹیوب لگا کے آپ ٹیوب کو باہر کنفائنٹ سپیس کے اندر پھینک دیتے ہیں اور اندر کا انوارمنٹ آپ باہر دیکھ رہے ہوگے پہلے وہ گیس ٹیسٹ کرے گا آل چیزیں تمام چیزیں زیرو ہوں گی دن جا کے وہ کیا کرے گا تمام چیزیں جب زیرو ہو جائیں گی کی وہ آپ کو پھر آلاؤ کرے گا پر میٹ پر سائن کرے گا اور آپ کو آلاؤ کرے گا کہ اب آپ کام کر سکتے ہیں گنفائنٹ سپیس کے اندر اگر کوئی شو ہوگا تو نہیں کرنے گی اچھا جی اچھ ٹو اچھ کے لیے چلی کا ہوا ہے پی پی ایم زیرو پی پی ایم پی پی ایم ہوتا ہے پارٹس پر ملین اور اکسیجن جو ہے نا اکسیجن کی ریشو فروس انہیس ایسی شکریہ پانچ سے 23،5 ہونی چاہیے یہ لیمٹ ہے اس کے درمیان کوئی بھی ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں اگر انیس ایسی شکریہ پانچ سے کم ہوگی تو کیا ہوگا سوال ہو سکتا ہے انیس ایسی شکریہ پانچ اکسیجن کام ہوگی تو سفوکیشن ہوتی ہے دم گھٹکے مر سکتا ہے بندہ اور اگر تیسی شریہ پانچ سے زیادہ ہوگی تو تو کیا ہوگا پھر بلاسٹ ہوتے ہیں فائر ایکسلوین ہوتے ہیں دھماکے ہوتے ہیں اگر تیسی شریہ پانچ ایکسلوین زیادہ ہو جائے گی تو اب جی انیسی شریہ پانچ آپ خود سوچیں بیسی شریہ نو بیسی شریہ سات یا آٹھ اتنے رہتی ہے ایک پوائنٹ نیچے یا اوپر اتنے رہتی ہے ایکسلوین اگر بیس شریہ یہ جو ہے نا اس سے چھے پہ کم آ جائے تو کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا دم گھٹ رہا ہو گرمی ہو آپ کہہ رہے ہوں ہوا بھی بند ہوگی ہے بجلی بھی بند ہے اور ہوا بھی بند ہے بلکل یا اللہ ہوا چلا دے اور دم گھٹ رہا ہے تو وہ ایک ہلکہ ایک آدھا پوائنٹ کم ہوتا ہے تو ہماری یہ کنڈیشن ہوتا ہے آپ خود سوچیں جب وہ ڈریکٹی انیس پہ چلا جائے گا اور انیس سے پھر ایک پوائنٹ کم پھر دو پوائنٹ کم پھر تین پوائنٹ کم پھر پانچ پوائنٹ جب کم ہو جائیں گے تو پھر واقعی انیس ایرہ پانچ تک کوئی بندہ مرتا نہیں ہے لیکن تکلیف بہت ہے لیکن اس کے بعد تو پھر بندہ مر سکتا ہے ڈیٹھ ہو سکتا ہے ڈی ایل یہ لور ایکسپلوزیو لیمٹ ہے اور یو ایل اپر ایکسپلوزیو ڈیٹھ ہوتا ہے یہ جی سی او ہے کاربن مونو اکسائیڈ وٹیس سی او کاربن مونو اکسائیڈ گیس ہے جی یہ ڈینجریز گیس ہے یہ کلر گیس ہے سائلنٹ کلر گیس ہے اور آڈر لیس ہے جناب کنفائنٹ سپیس کے اندر جہاں پہ میں ابھی آپ کو ایک ویڈیو کا لنک شیئر کروں گا آپ دیکھ لیجیے گا کہ کوئی شور شرابانی اور چپ کر کے بندے مار گئتی ہے یہ ایچ ٹو ایس ہیڈروجن سلفائیڈ یہ سی او سے زیادہ خطرناک ہے سی او سے بھی زیادہ خطرناک ہے ہیڈروجن سلفائیڈ ایچ ٹو ایس ہیڈروجن سلفائیڈ is a chemical compound with the formula of h2s یہ کلررس گیس ہے یہ پوائزنس ہے یہ کروسیو ہے فلیمیبل ہے اور ہیویر دینے یا رہے ہوا سے کیا ہے بھاری ہے یہ گیس اور اس کی خاصیت ہے کہ آپ کی سونگنے کی صلاحیت کو یہ ختم کر دیتی ہے اور یہ ویڈین پوینٹی سیکنڈ میں ڈیٹھ بھی کر سکتی ہے اس کے بعد آپ نے جی پرمیٹ چیک کرنا ہے آپ نے کیا چیک کرنا ہے پرمیٹ چیک کرنا ہے تو پرمیٹ والے سیکشن میں in this section it will check nature of work work hazard precautions before the start of work کوئی بھی کام شروع کرنا ہے کنفائنٹ سپیس گندر تو آپ نے دیکھنا ہے کہ nature of work کیا ہو رہے اس کے کیا کیا خطرات ہیں ان کی کیا کیا precautions ہیں آپ نے پہلے سے دیکھ لینا ہے اور دیکھنا ہے کہ ان خطرات کے about ان precautions پہ فالو کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا پرمیٹ میں مین تین چیزیں اور بھی چیک ہوتی ہیں مین تین چیزیں کیا ہوں گی آپ نے دیکھنا ہے کہ what is task what is work کام کیا ہے بھائی اگر ویلڈین کا پرمیٹ ہو اور ڈی پی ڈی کرنا شروع کر دے تو کرنے نہیں ڈی پی ڈی کا پرمیٹ ہو ویلڈین شروع کر دے تو نہیں کرنے دیں گی کام کیا ہے اس کام کا پرمیٹ اور کام کی location کیا ہے workplace کیا ہے workplace وہی کنفرائنٹس پیز آسا نہیں کسی دوسرا کنفرائنٹس پیز کا پرمیٹ اٹھا گیا آپ کو دے دیے جائے لوجی پرمیٹ آگے کام کو اسی جگہ کا پرمیٹ اور پھر specific time period اگر آج کا پرمیٹ ہے تو آج ہی اس پہ کام ہوگا ایسا نہیں ہے کل والے پرمیٹ پہ آج کام کرتے کرنا پرمیٹ ٹیک کرنا يا śm noise ج مانے جéraül والے پہ MMA جرنے جاسixت shadyxton سافتی ٹکی 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 ٹنیٓ مکمل ڈیٹیل دی جاتی ہے سب سے پہلے ٹاسک لکھاؤ گا وٹیز ایکٹیوٹی وٹیس ٹاسک وٹیز ورک کام کیا ہے اس کام کے لحاظ سے ہیزرڈ کے لسٹ بنی ہوگی ہر کام کے آگے ہیزرڈ کے لسٹ ہوگی اور ہر ہیزرڈ کے آگے پریکائشن کے لسٹ ہوگی کہ کون کون سی پریکائشن اس ہیزرڈ کے اباؤٹ ہو سکتی ہیں یہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے پرمیٹ کے ساتھ ایک جیسے جو ہے نا فارم اٹیج کیا جاتا ہے جیسے کی ایک یوں سوائی لینگ کے بک کٹیز کی جاتی ہے اور کبھی کبھی تو جیسے کے چیلیس چیلیس پیج ہو جاتا ہے پھر اجی ریسٹیو پلان آپ نے چیک کرنا ہے تو ریسٹیو پلان میں ایک تو یہ ہے کہ جناب ان کیس آف ایمرجنسی ریسٹیو کیسے کیا جائے گا کون سے مینوے سے ریسٹیو کیا جائے گا اور کتنے لوگوں کا ایٹل ٹائم ریسٹیو کیا جائے گا اور ریسٹیو پلان میں یہ بھی مینچن ہوتا ہے کہ جناب آپ یہاں پہ الاؤڈ پرسن کتنے ہیں ریسٹ انہیں لوگ اندر جائیں گے کسی کنفائنٹ سپیس میں الاؤڈ پرسن چار ہوں گے کسی میں دو ہوں گے کسی میں دس ہوں گے وہ اس کے رقبے کو ایڈیا کو دیکھ کے کنفائنٹ سپیس کو پوزیشن کو اندر اندر رکھتے ہوئے اور اس میں چیک کیا جاتا ہے کہ آیا کہ خطرہ کم ہے یہ زیادہ ہے جہاں زیادہ خطرہ ہو وہاں بھی کم لوگوں کو بھیجا جاتا ہے جہاں خطرہ کم ہو وہاں زیادہ لوگ جاتے ہیں تو ریسٹیو پلان اسیسیل پیس آف ڈاک انڈرٹیکنگ یعنی ورک آپ کو ریسٹیو پلان میں اندر ریسٹیو کیسے کرنا لوگوں کو اور ساتھ میں how many people allowed to انٹرنٹ کہ کتنے لوگ allowed ہیں داخل ہونے کے لیے اگر چار لوگ allowed ہیں اور چار ہی موجود ہیں اور میں آ جاتا ہوں کہ مجھے اندر جانا ہے تو آپ مجھے اندر جانے دو گے نہیں جانے دو گے آپ بولو کہ سر نہیں جا سکتا اگر آپ کا جانا اتنا ضروری ہے تو آپ رکھیں میں اندر سے ایک بندہ باہر بولاتا ہوں وہ جب آ جائے گا پھر آپ اندر چلے جائے گا otherwise فی الحال آپ نہیں جا سکتا تو ریسٹیو پلان میں ایک اور چیز بھی شامل ہوتی ہے کہ کنفائنڈ سپیس کو کٹیگریز میں ڈیوائیڈ گئے جاتا ہے یہ جناب کٹیگری اے کا پرمیٹ ہے یہ بی کا یہ سی کا یہ کنفائنڈ سپیس کٹیگری وان ٹو تھری اے بی سی یا ون ٹو تھری ایسی طرح کر سکتے ہیں تو ک کٹیگری ہے تو وہاں ریسٹیو ٹیم بھی موجود ہوتی ہے وہاں ریسٹیو کا ایکوپمنٹ سٹیچر وغیرہ سامان بھی موجود ہے بی کٹیگری میں صرف سامان موجود ہوتا ہے ریسٹیو ٹیم اپنے آفیس میں ہوتی ہے ان کے سب امرجنسی ان کو بلاو کر وہ بھاگتے آئیں گے وہیں سے سامان اٹھا کر ریسٹیو کر دیں گے اور سی کٹیگری میں سامان بھی ان کا ان کے پاس ہوتا ہے اور ریسٹیو ٹیم بھی آفیس میں ہوتی ہے رسکیو پلان میں میں نے آپ کو پہلے ریٹیل بتائی اور تھوڑا اس کو دیکھ لیتے ہیں the type of work being undertaken the risk involved while performing the perk any hazard around the work area what action need to be implemented in the event of an incident or accident occurrence emergency service details need to be included but their attendance should be considered as only as part of the overall rescue plan emergency services may take into time to arrive at the scene and it is imperative that rescue procedures or commence as soon as possible to enable the situation to be rectified and to ensure injuries are not exacerbated ventilation आपने चेक करने हैं जी आप देख सकते हैं ventilation में ये compressor नदर आ रहा है छोटे छोटे compressor होते हैं जो confined space को हवा confined space के अंदर आप हवा भेज़ेंगे कभी plant की अपनी air होती है कभी इस तरह का compressor चला के आप air उसके अंदर मुंत्कल करते हैं कभी कोई बड़ा compressor होगा जो एसी वाला compressor होगा तो compressor पर यह देखे हवा compressor हो रही है और यह confined space के अंदर जा रही है fresh air जो है वो मिल रही है confined space के अंदर यह आपने insure करना है आपने लोगों के पीपी चेक करने हैं आपने डिखने हैं कि पर्मेट पे कौन सा पीपी लिखा हुआ है helmet है, goggle है, air plug है, cover all है, safety gloves है, safety shoes है, safety mask है, उसके अलावा उसके अलावा भी कोई पीपी हाँ, जिस तरह safety harness हो सकता है जिस तरह face sheet हो सकती है, जिस तरह leather gloves हो सकते हैं, disposable cover all हो सकते हैं, तो अलावा जितने पीपी मैंशन होंगे, वो सारे पीपी आपको पहन के जाने हैं, otherwise आपने उस बंदे को allow नहीं करना जाने के लिए, अगर वो JSA और permit पे mention PPS को follow नहीं करता हो, तो आप उसको जियाने नहीं जाते हैं, उसके बाद है जी, isolation, isolation, it is confirmed that confined space is blind in a secure way, Confined space को secure way में blind कर दिया गया है, जितने भी gas की लाइने हैं, सब को बंद कर दिया गया, ये isolation है जुनाब, isolation का बदल भी बंद कर देना है, गयास की लाइने जारी थी, बंद, electrical की तार जारी थी, बंद, बटन बंद कर दिया, तार काट दी, connection खत्म, तो जितने भी आपके hazard हैं, आपने उनको, जितने भी confined space चीज़ें मुलिक का हैं, connected हैं, आपने उनको isolate कर देना है, बंद कर देना है, ये isolation है, लोटो भी इसमें आता है, लाक और टैग और लोटो जिनको नहीं पता हैं, अगले lecture मैं पढ़ा दूँगा, फिर, follow emergency procedure, आपको in case of emergency, emergency procedure, follow करना है, emergency के सवाल, interview और आपसे बहुत सारे पूछेगा, और घुमाख फिरां के पूछेगा, जवाब भई होता है, सेम होता है, अब आप उसको rescue करो, जल्दी से अंदर चले जाओ, बचाओ उसको, आप कहतें, नहीं सर मैं अंदर नहीं जाओ, कुझे अलावी नहीं है, मैं भी अंदर चले जाओ, तो rescue team को inform करेंगा, मैं rescue को inform करूँ, और कहीं पर क्या होता है, लोग अंदर, आप के लोग अंदर हैं, आप अप ने सुना, अलार्म पच दिया, emergency, 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 अब आपने क्या करना है, इस सुरत में, इस सुरत में आपने ये करना है, कि follow alarm system, alarm को सुनना है, stop the work immediately, अपने लोगों करना है, अपना काम बंद कर दो, switch the equipment in use, जतने भी equipment use में हैं, सब बंद कर दो, work at the workplace, आपको workplace क्या करनी है, छोड़ देनी है, वहां से move करना है, reach at the nearest and safest assembly point point, आपको nearest and safest assembly point पे पहुंचना है, hold a head count and a call for rescue, आपने वहां पे जब काम छोड़ के, वक्राजविन डिरेक्शन हवादी सिम्ट को देखते हुए, nearest and safest assembly point पे सारे लोग पहुंच जाएंगे, तो आपको वहां पे किरदार अदा करना है, वो किरदार क्या है, कि आपने अपन मेरा अगर एक ये दो नहीं है, तो मैं फिर rescue team को inform करूंगा, जिए फलाँ बंदा नहीं है, उसको ढूड़े, वो फिर उसको जागर rescue करेंगे, अगर बंदे पूरे हैं, तो फिर रोगए, stay at the master point till all clear signal is raised, आपको assembly point पे रहने हैं, जब तक all clear signal नहीं हो जाते, emergency procedure का पता चला, alarm system को follow करना है, switch button कर देने हैं, और आपने महाँ से move करना है, और move की तर करना है, आपने move करना है, safest और nearest assembly point पे, यह जणाब आज से हमारो topic था, हमारो topic एंड हो चुका है, अगर किसी का question हो तो कर सकते हो, परना मैं एक दफाए इसको थोड़ा थोड़ी देर पाड़ा के revise कर � आजेता हूँ, पर उसके बाद जी, what is confined space, और what is confined space के बाद जनाब hazard of confined space, यह सब आप लोग उने अपनी डायरी पर लिखने हैं और याद करने है, याद भी करने हैं और लिखना भी है, उसके बाद responsibilities of whole watcher, और maintain log sheet, maintain log sheet के बाद जनाब टेली बोट, टेली बोट के बाद continuous communication, continuous gas monitoring, और H2S, permit check, JSA check, rescue plan check करने हैं, और सास जो है, पीपीज चेक करने हैं, emergency procedure को follow करना है, यह तमाम चीज़ें जनाब आज के हमारे topic की हैं, whole watcher वाला आज का हमारा topic है, हमारा topic complete हो गया है, अब किसी ने को question करना है तो वह कर सकता है. और कडियर अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, और मुझे भी अपने दौ़ाओं में याद रखेगा,